بچوں ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور 2 لیکچر ہمیں NCIT ریویو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی سیکوینس میں آج ہم بات کریں گے کس کے بارے میں آج ہم body circulation blood circulation کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں اور آج کے topic میں ہم لوگ بات کریں گے کس کے بارے میں blood کے بارے میں blood کو ہم لوگ آج یہاں discuss کریں گے ٹھیک ہے تو یہ 11th NCIT کا یاد رکھنا 11th NCIT کا یہ 18 chapter ہے اس کے بارے میں ابھی ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اس کو ابھی ہم discuss کرنے والے ہیں تو دیکھو اس میں سب سے پہلے جو introduction دیا ہوا ہے جیسا introduction یہ ہے اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں discuss کرنا ہے جس طرح ایک introduction دیا ہوا ہے تو دیکھو introduction میں اب یہاں پر ایک بات مجھے آپ کو سمجھانا ہے دیکھو NCIT میں جیسے لکھا ہوتا ہے اگر اسے as such ہم apply کریں گے تو summarize form میں اسے تیار کرنا کافی کٹھن ہو جائے گا بہت ہی complicated ہو جائے گا اگر اسے ہم as such apply کریں گے تو چیزوں کو تھوڑا سا modify کر کے ہم لوگ یہاں پر لیتے ہیں تاکہ چیزوں کو چیزیں یاد کرنے میں آسا مجھے کچھ ایک جامپل میں آپ کو بتاؤں گا جیسے NCIT میں introduction میں کیا لکھا ہے you have learnt that all living cells have to be provided with nutrient oxygen and other essential substances بلکل ٹھیک بات ہے NCIT میں point form میں نہیں ہے point میں نے دیا ہے جس کے چلتے point اور heading میں ایڈ کرتا ہوں جس کے چلتے کہ آپ کو چیزوں کو پڑھنا آسا چاہے پھر second point ہم نے کیا لیا ہے also the based or harmful substances produced have to be removed continuously for healthy functioning of tissue اب دیکھو اتنا جو ہم نے یہاں پر لکھا ہے جتنا ہم نے mention کیا ہے اب اگر اس کو آسان سبدوں میں ہمیں لکھنا ہے تو دیکھو اس کا آسان terminology کیا ہو سکتی ہے اگر اس کو ہمیں آسان بنا کے لکھنا ہے تو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اس بات کو ہمیں یہاں سمجھ نیکی جرور تھی اب اتنا لکھنے کے بجائے ایک ڈائیگرام میں نے یہاں بنایا اور اس ایک ڈائیگرام کی بنا دینے سے اس پورے topic کو سمجھ اس پورے paragraph کو سمجھ آسان ہو جاتا ہے دیکھو oxygen nutrient اور other substances کہاں enter کریں گے cell میں enter کریں گے یہ تمام سارے content اور based اور harmful substances cells سے پہا اسی طرح سے کچھ اور چیزوں کا بھی ہم نے استعمال کیا ہے دیکھو introduction میں ہی یہ دیا ہوا ہے کہ animal kingdom کے الگ 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 section میں circulatory organ کون سا ہے جیسے سب سے پہلے پوری پہلے اور سیلن کی بارے میں لکھا ہوا ہے کیسے لکھا ہے simple organism like sponges and silentrate circulate water from their surrounding through their body cavity to facilitate the cell to exchange these substances اب یہاں single organism کا مطلب کیا ہے single organism کا مطلب ہے یہاں پہ periphera اور silent rate جن میں water based circulatory system ہوتا ہے اس کے بعد ہی circulation in complex organism more complex organism use special fluid within their body to transport such material یہ any lidah کے باد کے animal کے بارے میں discussion ہو جاتا ہے پھر یہ لکھتے ہیں blood and limp circulation blood is the most commonly used body fluid by most of higher organisms including human for this purpose blood کا استعمال جو higher organism higher organism ہم بات کریں گے تو یہاں پر another body filled lymph also help in the transport of certain substances اب دیکھو یہ تمام سارا جو content ہے اگر آپ کو یاد کرنے کے لیے آسان بنانا ہے تو ہوت آسان طریقہ ہے ہم نے ایک table یہاں بنائیا water waste circulatory system اور اس میں کون دھیان سے دیکھئے پوری آجائے گا دوسرا ہم نے بنایا blood waste circulatory system اس میں any lidar سے لے call data تک اور ہم lymphatic system کی بات کرتے ہیں تو بچوں یہاں پہ ایک بات پہ تھوڑا سا دھیان دینا ہے کہیں کہیں ہم لوگ اس طرح کا modification کرتے ہیں nc it میں ہی بچے کو ایسا لگتا ہے کہ nc it کے باہر جا رہے ہیں تو nc it کے باہر ہم لوگ بلکل نہیں جا رہے ہیں cable nc it کو یاد کرنے کے لیے تھوڑا بہت ہم لگ modify کرتے ہیں جس سے یہ آپ یاد کرنا آسان پڑ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ of formed element rpc wbc and platelet are collectively called as formed element پھر جب ہم blood plasma کا بات کرتے ہیں تو اس کا 90 to 92 percent کس سے بنتا ہے جب ki 8 to 10 percent کس سے بنتا ہے solid سے بنتا ہے اب یہ جو 8 to 10 percent solid اگر اس کے بارے میں ہم بات کریں تو 1 to 2 percent کیا ہوتا ہے nutrient اور electrolyte ہوتا ہے اور 6 to 8 percent کیا ہوتا ہے protein ہوتا ہے 6 to 8 percent جو protein ہے اس میں بات کریں تو albumin کتنا ہے 3.5 to 5 percent سب سے زیادہ quantity میں protein ہے globulin کتنا 2 to 4 percent fibrinosin 2 to 0.4 percent اور بہت تھوڑی سی quantity میں protrombin بھی یہاں پر ہوتا ہے پھر تھوڑا سا ہم بات کریں plasma protein کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا separately ہم بات کریں اگر میں albumin کی بات کروں تو اگر پر لیٹر ہم بات کریں اگر ہم پر لیٹر بات کریں تو گا viscosity and osmotic balance اگر میں globulin کی بات کرتا ہوں تو globulin کی quantity کتنے ہو جائے گی 20 to 40 gram پر لیٹر اور function کیا ہو جائے گا اگر fibrinosin کی بات کرتے ہیں تو 2 to 4 gram پر لیٹر اور function کیا بلد clotting اور اگر ہم بات کرتے پرو calcium magnesium chloride اور bicarbonate جیسے electrolyte ہیں اور glucose amino acid اور lipid جیسے nutrient ٹھیک ہے پھر یہاں پر ہم نے RBC کا ڈیگرام بنایا جس کی بہت زیادہ ضرورت ابھی فیل نہیں ہے پھر دیکھو ہم نے بات کیا hemoglobin کے بارے میں they have a red color iron containing complex protein called hemoglobin hence the color and name of the cell red blood cell ہم کیوں کہتے ہیں because hemoglobin is found a healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin in every 100 ml of blood this molecule play a significant role in transport of respiratory gases اگر اس کا diagram بنانا چاہتے ہو تو یہ heme جو ki mainly iron سے بنائے and this is hemoglobin and this complex protein is called hemoglobin ٹھیک ہے تو RBC کے بارے میں کل ملا کر اتنا ہی NCIT میں ہے اس کے لئے بہت ساری باتیں بتانے کا میرا من about NCIT میں نہیں ہے تو ہم اس کو discuss نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کل پھر آپ کے class کے بارے بات کریں گے اور پرس اس ٹاپک کا ہم لوگ ٹیسٹ لیں گے پھر اس کے سینٹر لائن کے بارے میں ہم یہاں پر بات کریں گے تو اچھی طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے سینٹر لائن پر ہم نے کیا لیا ہے مون لال M.B.A. یہ ہم نے سینٹر لائن پر جو ہائی لائٹ کیا ہے اب اس میں یاد رکھنا جو مون لال ہے یاد رکھنا مون لال یہ ہوتا ہے جس کے سیٹو پلاس میں گرین ہوتے اور نیوکلی سینگل لوب سے بنا ہوتا ہے اس کٹیگری میں کون کون سینٹر WBC آتا ہے مون سائٹ ایس بار س لیم سائٹ پھر بین یہ بیس فیل آسی دو فیل اور نیو فیل اور ان کا کٹیگری گرین مطلب ان کا نیوکلی کئی سارے لوپ سے مل کر پنا ہوتا ہے پولی مورفو نیوکلی اگر ہم نمبر کی بات کریں مطلب جو نمبر کیا کیا ہے تو ایک فارمولا ہے ہمارا بے مالنی میں اپنے بچے کو یاد کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ مالوں کی بہن کا نام بے بے مالنی یہ کوئس طریقے ہیں جنسے ہم چیزوں کو یاد کرنے کا پریاس کرتے ہیں اور یہ جو بے مالنی ہم لیتے ہیں یاد رکھنا یہ کیسا ہے سب سب بہلے اس میں بی فور بی سو فیل سب 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 مینیمم ہے پوائنٹ فائی ٹو بان پرسنٹ اس کے بعد A for acid phil اور acid phil کا دوسرا نام eosinophil 2 to 3 percent M for monocyte 6 to 8 percent L for liposide 20 to 25 percent and N for neutrophil 60 to 65 percent maximum quantity neutrophil کا اور minimum quantity besophil کا پھر تھوڑا س ان کا function کی بات کر لیں جیس میں monocyte کی بات یاد رکھنا monocyte and neutrophil both of them are phagocytics اور monocyte کا جو nucleus ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے کنی سے ہوتا ہے lymphocyte کیا کرتا formation of plasma cell تو plasma cell کے formation میں یہ defense mechanism سے جھوڑ جاتا ہے پھر اگر vasophil کی بات کریں اس کے nucleus میں کتنا lobe ہے 2 اور اگر function کی بات کرتے ہیں تو vasophil کیا کرتا ہے secretion of epyrin histamine and serotonin acidophil کیا کرتا ہے allergy اور neutrophil phagocytosis پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے blood platelet کے بارے میں platelet کے بارے میں کچھ common بات ہمیں یاد رکھنا ہے platelet also called thrombocyte our cell fragment produced by mechakaryocyte special cell in bone marrow right blood normally contain 1.5 lakh to 3.5 lakh platelet per cube millimeter platelet can release variety of substances most of which are involved in the coagulation or clotting of blood right a reduction in their number can lead to clotting disorder will lead to excess loss of blood from the body caught it my point اب ان ساری چیزوں کو rbc wbc اور platelet کو جتنا ہم نے پڑا اس کو اگر ہمیں یاد کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا چارٹ ہم بنا سکتے یا ایک چارٹ ہم نے بنائے اس کو دھیان سے دیکھیں گی اور یہ چارٹ ہے جو ہم ان ساری بات کو بہتر ڈنگ سے یاد کروا دیتا ہے دیکھو اگر ہم rbc کے count کی بات کرتے ہیں تو یہ کتنا ہے 5 to 5 5 million per cube millimeter اگر wbc کے نمبر کی بات کرتے ہیں تو یہ 6000 to 8000 per millimeter means 1 wbc is comparable with 600 rbc اور platelet کا بات کرتے ہیں 1 5 to 3 5 lakh per cube millimeter پھر function کی بات کریں تو rbc کا function کیا ہوتا oxygen and carbon dioxide transfer wbc function phagocytosis platelet function blood clotting size کی بات کریں rbc size 5.5 micron wbc size 6 to 20 micron platelet size 223 micron life is spent ki بات کریں گے rbc 120 days wbc 10 to 13 days or platelet 1 peak red bone merom mega carriocyte cell جن کے fragmentation سے یہ بنتا ہے rbc wbc rbc کے بعد ہم نے بات کیا بات گروپ کے بارے میں ncit کیا لگتا ہے ncit میں 2 طرح کا blood group ہے abo blood group اور dousرا rh blood group donor donor group کون sa a or o mtl a or o se le s le k a and ab mtl a a b ko d a b b ki بات کریں to b mh antigen rbc group pere kون sa ho b antibody kون sa ho jayega anti a donor group is kون sa b and o and recipient b and a b a b ke b to yad rakhna antigen a and b antibodies is mh nah h h t or is donor group s b b got it my point phir b r h blood group k b 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 دو طرح کا بلڈ گروپ ہے اچھے سے بچوں یاد رکھنا ہے کون کون سا ہے rh positive as well as rh negative اگر antigen rh پایا جاتا ہے then this is called as rh positive اور اگر antigen rh absent ہوتا ہے اور antibody rh بنانے کا capacity ہوتا ہے یاد رکھنا antibody rh پایا نہیں جاتا but اگر اس کو antigen rh کا exposure ہوگا تو بن بیک میں antibody بن جائے گا تو اگر rh antibody بنانے کا capacity ہے then such kind of blood group is called as rh negative blood group اب اس میں جو خاص سب سے خاص مدہ بنتا ہے جس کا nc it نے جکر گیا ہے page number 281 پر first paragraph میں erythroblastic fetus دیکھو اب اس کو تھوڑا ہمیں سمجھنا ہے سمجھنے میں دو تین باتیں ہمیں جاننا ہے کہ اگر father rh positive ہے اور mother rh negative جرہے اس بات کو ہمیں یہاں سمجھنا ہے اچھی طرح سے جرہے اس بات کو ہمیں یہاں سمجھنا ہے کہ اگر father rh positive ہے اور mother rh negative ہے جرہے اچھی طرح سے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے تو اس کا office spring کیسا ہوگا اس کا بچہ کیسا ہوگا وہ زیادہ تر کیس میں رہ نگیٹی ہوگا 94% چانس ہے اس کے رہ نگیٹی ہوگا اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے اب جب ایک بات کو یہاں دھیان سے دیکھو ایک دیگرام ہم نے بنایا یہ ایک دیگرام ہم نے یہاں بنایا یہ آپ دھیان سے دیکھو گے یہ مدر کا یوٹیرس ہے جس میں رہ پوزیٹیف فیٹس اور یہ میٹرنل بلیڈ ہے جس جو کیسا ہے رہ نگیٹیف ہے رہ انٹی بوڈی بنانے کی کیپسٹی اس کے اندر ہے رہ انٹی بوڈی ابھی اس نے بنایا نہیں ہے دونوں کی بیچ میں کنیکشن کیا ہے کنیکشن ہے پلیسنٹا اور پلیسنٹا کی خاص بات ہے پرمیابل فور انٹی بوڈی بٹ امپرمیابل فور انٹی جنجر ان ساری باتوں کو اچھے طرح سے ہم جان لیں گے یہ جو ہے رہ یہ یوٹیرس آف یوٹیرس آف مدر میں کیا ہے اچھے طرح سے یاد رکھنا یوٹیرس آف مدر میں کیا ہے رہ پوزیٹیف فیٹس ہے اور میٹرنل بلیڈ رہ نگیٹیف ہے جس میں رہ انٹی بوڈی بنانے کی شمطہ ہے بٹ ابھی انٹی بوڈی بنایا نہیں ہے ٹھیک ہے اب جب پہلے بچے کا برت ہوگا اچھے طرح سے اس بات کو یاد رکھنا جب پہلے بچے کا برت ہوگا تو کیا ہوگا جو رہ پوزیٹیف جو رہ پوزیٹیف فیٹس ہے اس کا جو انٹی جن ہے اچھے طرح سے اس بات کو یاد رکھنا اس کا جو انٹی جن ہے رہ پوزیٹیف فیٹس کا جو انٹی جن ہے یہ انٹی جن اچھے طرح سے اس بات کو یاد رکھنا یہ placenta کو پار کر نہیں سکتا اور چونکہ یہ placenta کو پار نہیں کر سکتا تو یہ مدر کی اس میں باڈی میں نہیں جا سکتا اور اگر یہ مدر کی باڈی میں نہیں جائے گا condition یہ ہے کہ اگر رہ انٹیزن کم سے کم ایک ہفتے تک مدر کے بلڈ کے contact میں آئے گا تو وہی رہ انٹی باڈی کا formation ہوگا اور یہاں پر complete separation ہے دیکھو یہ رہ انٹیزن کہاں پر ہے uterus میں ہے اور یہ مدر کے بلڈ میں نہیں جا سکتا تو مدر کے بلڈ میں انٹی باڈی کا formation نہیں ہوگا بہت کیا ہوگا جب بچے کا جنم ہوگا تو ہم کیا کریں گے placenta کو ہم cut کریں گے اور جب placenta کو cut کریں گے تو مدر کا تھوڑا سا بلڈ اس کا فیٹس کا تھوڑا سا بلڈ کیا ہوگا maternal بلڈ میں enter کر جائے گا یہ تھوڑا سا بلڈ دیکھو تو آپ یہ یہاں پر maternal بلڈ میں enter کریں گے اب یہ تھوڑا سا بلڈ جو maternal بلڈ میں enter کر جائے گا یہ کیا کرے گا یہ بن بیگ کے اندر اچھی طرح سے بچوں اس بات کو یاد رکھنا within بن بیگ یہ کیا کرے گا مدر کی باڈی میں انٹی باڈی بنائے گا ٹھیک ہے تو دیکھو پہلے بچے کا جنب تو ہو جائے گا کوئی خطرہ اس کو نہیں ہے لیکن جب دوسرے بچے کے جنب کی بات آئے گی تو اچھی طرح سے یاد رکھنا جب دوسرے بچے کے جنب کی بات آئے گی تو اس سمیہ سین کیا ہے دوسرے بچے کے جنب کی سمیہ سین کیا رہے گا اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے اس سمیہ سینئے رہے گا کہ مدر کے بلیڈ میں آر ایچ انٹی باڈی ہے اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا مدر کے بلیڈ میں آر ایچ انٹی باڈی ہے تو چونکہ مدر کے بلیڈ میں آر ایچ انٹی باڈی ہے یہ انٹی باڈی لگا تار پلی سینٹا کو پار کر کے کہا جائے گی یوٹیرس کے بلیڈ میں جائے گی اور یوٹیرس میں کیا ہے یہاں پر فیٹس ہے تو جیسے ہی فیٹس میں ربی سی بننا شروع ہوگا یہ انٹی بارڈی ربی سی کو کل کرنا چالو کر دے گی پہلے بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا بٹ پہلے بچے کے بعد جتنے بھی بچے ہوں گے ان کا جن پوسیبل نہیں ہوگا ان کی ڈیتھ ہو جائے گی this condition is called as یریتھرو بلاسٹک فیٹل یہ ڈیگرام کو دھیان سے دیکھو یہ انٹی بارڈی ہے انٹی بارڈی ہے انٹی بارڈی کہاں پہنچا پلی سینٹا میں پلی سینٹا سے کہاں پہنچا یوٹیرس میں اور یوٹیرس میں اس نے جو فیٹل ربی سی ہے اس کو ختم کر دیا اب بچنے کا طریقہ کیا ہے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ پہلی پریگنینسی کے سمیں اگر مدر اچھی طرح سے بچوں یاد رکھنا اگر پہلے پریگنینسی کے سمیں مدر کو پرپیرڈ انٹی بارڈی رہ انٹی بارڈی کا انجیکسن لگا دیا جائے جیسے کہتے ہیں انٹی ڈی انٹی ڈی کا انجیکسن لگا دیا جائے پرپیر ایک پریگنینسی یا ایبورشن کے بعد تو یہ انٹی بارڈی کیا کرے گا یہ انٹی بارڈی ایسے کرے گا کہ جو انٹیزن اس میں انٹر ہوا ہے اس کو کل کر دے گا اس میں کل کر دے گا تو انٹیزن کو ایک ہپتے کا ٹائم انٹی بارڈی کی جین کو activate کرنے کے لیے نہیں مل پائے گا اور ایسے case میں اگلے بچے کے لیے کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا بات کریں گے کس کے بارے میں clotting کے بارے بات کریں گے اب دیکھو clotting کی سمجھ کیا ہوتا ہے clotting کا جو خاص طور سے protein ہے سب سے پہلا protein clotting کا کونسا ہے اچھی طرح سے یاد رکھنا fibrin ٹھیک ہے نا یہ پہلا protein fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinogen the plasma fibrinogen in plasma by enzyme thrombin اور thrombin کیسا بنے گا thrombin blood میں کس فرم میں پہے جاتا ہے pro thrombin got it my point تو پہلے pro thrombin سے thrombin بنے گا پھر یہ thrombin کیا کرے گا calcium کی presence میں fibrinosin کو fibrin میں بدل دے گا اگر پورے mechanism کی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے اگر ہم complete mechanism کی بات کریں تو سب سے پہلے کیا ہوگا release of platelet and plasma factor release of platelet and plasma factor and ingeoide جہاں پر cut لگایا ہے جہاں سے bleeding ہو رہا ہے وہاں پر کیا بنے گا platelet اور plasma factor بنے گا اور یہ platelet اور plasma factor مل کر کیا بنے گا یہ ایک enzyme بنے گا جس کا نام ہے thrombokinase thrombokinase کیا کرے گا اچھی طرح سے یاد رکھنا thrombokinase in the presence of calcium یہ proth in the presence of calcium یہ prothrombin کو thrombin میں بدل دے گا جو کی prothrombin activated form ہے اور یہ thrombin کیا کرے گا یہ fibrinosin کو active form fibrin میں بدل دے گا اور جیسے ہی fibrin بن جائے گا تو اچھی طرح سے یاد رکھنا fibrin کے بنتے ہی clotting ہو جائے گا formation of soft clot اگر اس کا تھوڑا ہم ڈیٹیل کا اور بات کریں تو یاد رکھنا thrombokinase کے بارے میں کیا ہمیں جاننا اچھی طرح سے یاد رکھنا it is an enzyme complex کئی سارے enzyme کے ملنے سے یہ بنتا ہے enzyme complex which is formed by series of linked enzymatic reaction linked enzymatic reaction cascate theory الگ theory ہے جو ایک scientist نے دیا ہے سے fountain mechanism بھی کہتے ہیں which involve number of factor and enzyme of plasma found in inactive form or ector man c at in or lichac clot or coagulum or dark red is brown is formed by network of fibrin thread at the side of damage in which number of dead or damaged formed element get trapped got it my mind تھوڑا سا بات یہاں پہ ہم کر لیں kis کے وارے میں lymf کے وارے میں اور lymf کے وارے ہم جب بات کرتے ہیں lymf کا پہلے definition ہے lymf is equal to blood minus rbc بطلب blood میں سے rbc ہٹ آتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا پھر اس کا دوسرا definition کیا ہو جائے گا lymf is equal to blood minus rbc plus thrombocite یہ اس کا advance definition یہ کہتا ہے کہ اگر blood میں سے rbc اور thrombocite کو ہٹا دیں تو یہ کیا بن جائے گا یاد رکھنا old definition kibble rbc کو ہٹانے کی بات کرتا ہے جب new definition rbc thrombocite کو بھی ہٹانے کی بات کرتا ہے ٹھیک ہے پھر دیکھو اس کا تیسرا definition کیا کہتا ہے یہ بھی اچھی طرح سے یاد رکھنا اس کا تیسرا definition یہ کہتا ہے lymph is equal to blood minus most of formed element دھان سے دیکھنا بچھے اس کو lymph minus blood minus most of formed element plus larger protein formed element مطلب rbc wbc or platelet اس میں سے rbc کو چھوڑ دو مطلب rbc or platelet کو چھوڑ دو ٹھیک ہے پھر تیسرا definition کیا کہتا ہے lymph fluid released out from blood to tissue blood vassal سے نکل کر tissue میں یہ sara nc it ka definition ہے میں modify کیا چوتھا definition کیا کہتا ہے چوتھا definition اس کا کہتا ہے lymph colorless fluid with specialized lymphocyte for immune system یہ چوتھا definition اور پانچ definition found in the lymphatic system یہ کہ لاتا ہے یہ lymph کہ لاتا ہے اس کا سارا definition آپ کو یاد رکھ ہے اور lymph کا کام کیا ہے اس کا function بھی دیکھ لو exchange of nutrient gases between being the blood capillary and cell occurs through the fillet مطلب یہ blood اور cell کے بیچ میں middle man ہے blood کے جو کنٹنٹ وہ کہاں پہنچاتا ہے یہ سیل تک پہنچاتا ہے دوسرا lymph is also an important carrier of nutrient یہ کرتا ہی ہے fats and absorbed through lymph یہ fat کا absorption elementary میں کنال میں ہوتا ہے lymph میں ہوتا ہے blood capillary سے اچھی طرح circulation یاد رکھنا blood capillary سے rbc اور plate لیٹ کو چھوڑ کر باقی content باہر نکلتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اور کہاں پہنچ جاتے ہیں یہ lymph نکل کر پہنچ جاتا ہے inter اس یہاں سے کہاں جاتا ہے lymph capillary پھر lymph capillary سے کہاں جاتا ہے lymph vessels میں جاتا ہے اور پھر یہ sub clavian بن سے ہوتا ہوا پھر سے circulation میں پہنچ جاتا ہے تو بچوں blood میں بس اتنی ہی بات کرنا کافی ہے اس سے زیادہ content کو discuss کرنے کی ضرورت نہیں ہے لگ بگ پورا انسی ایٹ ہم نے discuss کر لیا ہے کل ہم لوگ heart کے بارے بات کریں گے اور پرس اس کا paper رہے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کریں share کریں اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کریں okay all the best